اسلام علیکم دوستو دنیا گول سے حاضر خدمت ہے یوسف شیخ آج سے چند دن پہلے میں نے بجلی کے بلوں کے اندر جو ٹیکسز لگے ہیں کمرشل میٹرز گوبر تقریباً دس منٹ کی میں نے مووی بنائی آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ٹیکس کیس طرح سے اور آپ کو بل کتنا آئے گا لیکن الحمدللہ تاجر تنظیم میں بھی جو اس کو اپر احتجاج کر رہی تھی ان کا احتجاج رنگ لایا اور اس وقت میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے لیکن آپ پہلے ویڈیو دیکھئے بات وہ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے افواساس فیکٹری کہ جہاں سے جو ملے آپ اس کو بولنا شروع کرتے ہیں ایک بات ہوتی ہے لوجیکل بات چاہے چند دن بعد یا کچھ عرصے بعد آپ اس کو کریں تاکہ اس کے اندر جو نا وزن ہو تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے جس میں ہمارے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب اور وفاقی وزیر جناب خورم دستگیر صاحب صافیوں کا جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تمام تاجر برادری کی مطالبات کے تحت بالخصوص ہمارے نئی منیز صاحب اور ان کی تمام ساتھیوں کے مطالبات جو قیادت سے ہدایت ملی ہمارے وزیر آدم پاکستان جناب شباز شریف صاحب کی منشاہ ہماری اور دیگر قیادت خاص طور پر مریم نواز شریف آہ کی اس میں آہ رائے بھی شامل تھی ہم نے فیصلہ لیا ہے خورم دستگیر صاحب اور میں ہر سال دن تقدیر میں اس پر لگا کے بیٹھے ہیں ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ فکس ٹیکس کی نظام کو اس پورے سال کے لیے موقع کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں ختم کرتے ہیں بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب اور جو موجودہ نظام رائج تھا ایک ماہ پہلے تک اگلے تین مہینے وہی رائج رہے گا اور تین مہینے کے بعد ہم نے تادر تندیموں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ کیا اس میں کوئی بیتری لائی جا سکتی ہے لیکن میں پھر دورا دوں کہ فکس ٹیکس کا نظام جو اس مہینے کے کباشل بلوں میں لگ کر آیا تھا اسے بزیادم شہباز شریف کی ہدایت پر ہم نے اس پر کام کر کے اس کو ختم کریں تو جناب یہ تھے مفتا اسماعیل صاحب اور خرم دستگیر صاحب میں آپ کو تاجر حضرات کو اور جو لوگ جن کے کمرشل میٹر ہیں جن کی دکانیں بھی بند ہیں کدام بھی بند ہیں آفیسز بھی بند ہیں کسی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کم از کم یہ جو لٹکتوی تلوار تھی اس سے ان کی فلال جان چھوٹی لیکن میری ویڈیو کا یا میرے اس بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خالی آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں اس کے جو پہلو ہیں ان پہ بھی غور کریں مفتا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ موخر اس کے بعد انہوں نے زور دے کے یہ کہا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں ایک سال کے لیے اس کے بعد جناب خرم دستگیر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم نے تاجروں کے ساتھ جو ان کے مطالبت کو تسلیم کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحب کے ہدایت پہ اور میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں ان کے ہدایت کے اوپر ہم ان بلوں کو جو ایک مہینے پہلے یعنی ویڈاوٹ ٹیکسز جو بل آئے تھے اسی پہ واپس لے کے جا رہے ہیں تین مہینے کے لیے یہ قابل ہے اور بات ہے تین مہینے کے لیے ہم ان کو اسی پہ واپس لے کے جا رہے ہیں یہ ٹیکس تو نہیں لگے گا لیکن تاجروں کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکال لیں گے بہتر حل نکال لیں گے اب اللہ کرے گے اس کا کوئی بہتر حل نکلے اور کوئی ایسا میکنزم جیسے میں نے پچھلے ہی ویڈیو میں آپ سے کہا کہ سوفٹ میکنزم تیار کیا جائے جس سے یہ ہے جن کے کمرشل میٹر ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو اور گورنمنٹ بھی اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے بجلی کی قیمت بڑی ہے اور مزید اکتوبر تک بڑھتی رہنی ہے بتدریج فرض کریں آپ فرض کریں کہ تین سو یونٹ والے بندے کا بل اگر چھے زار پے کا ہتا تھا تو ابھی انہوں نے سات روپے اکیانوے پیسے یعنی تقریباً آٹھ روپے بڑھائے ہیں تو تین سو یونٹ کے اندر آٹھ سو روپے ایڈ کر لی یہ چوبیس سو ہو گئے اب وہ جو تین سو یونٹ کا پہلے بل آ رہا تھا چوبیس سو آپ اس میں یہ ایڈ کریں پھر اکتوبر تک یہ جتنی قیمت بڑھائیں گے تو یہ آپ کا بل تو بڑھنا ہے وہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن یہ جو ٹیکس کا ایک مسئلہ لگا تھا جس جو کہ جس کے اندر بہت ساری نائن صافی اور بہت ساری معاملات تھے اور جس کو لے کر کے بیچینی بہت زیادہ تھی ان لوگوں کے اندر جن کے میٹر کمرشل تھے تو کم از کم اس چیز کا احساس ہوا ہے گورنمنٹ کو اور انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا ہے اس چیز کو اور اس چیز کو ایک سال کے لیے تو انہوں نے ختم کر دیا ہے لیکن تین مہینے کے اندر یہ تاجر تنظیموں کے ساتھ مذاکرہ جاری رکھے کو اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی حال نکال لیں گے یہ تو ہوگا ہے ٹیکس والا مسئلہ لیکن جو قیمت بڑھنی ہے اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا بل تین ہزار روپے کا آتا تھا تو ممکن ہے اتوبر تک آپ کا بل بارہ ہزار روپے آئے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بارہ بھی ہو سکتا یہ ایک مثال دینے کے لیے میں بات کر رہا ہوں تو اس میں خوشخبری بھی ہے آپ کے لیے میسیج بھی ہے سبق بھی ہے آپ کو آلٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا میری بات ہوتی ہے آسان اور سادہ مشکلات میں نہ میں خود جاتا ہوں نہ میں آپ کو جانے دوں گا انشاءاللہ سیدھی اور سیمپل بات فیکس اینڈ فیگر اور لفظوں کا ہیر پھر نہ مجھے آتا ہے نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو میں نے سیدھی بات آپ کو سمجھا دی اور اس نیوز کا بھی آپ کو سمجھا دیا اب آپ سے میں لوں گا اجازت اور اس گزارش کے ساتھ کہ دنیا گول کے نام سے میرا چینل ہے یوسف شیخ میرا نام ہے اس کو آپ نے سبگرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے کمیٹس بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی میری جتنی ویڈیوز آئیں گے اس میں آپ کو میسیج ضرور ملے گا اللہ حافظ